اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علم this is شویب حسن and welcome to my youtube channel nmd cat preparation by شویب today we will discuss about presentation of physics how to solve physics paper how to get 85 by 85 marks in physics actually reason یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ماس کم اس لیے آتے ہیں حالانکہ paper ان کو سارا یاد ہوتا ہے سارا paper بھی اچھی طرح attempt کر گیا تھے لیکن جب result آتا ہے جہاں ان کو expect 3, 83, 84 marks وہاں ان کی 67, 72, maximum 75 تک آتے ہیں اس کی reason بتایا ہے اس کی reason یہ ہے کہ آپ اس کی requirements کو پورا نہیں کر رہتے ہیں اس کی requirements یہ ہے کہ دو نمبر کے short ہے تو آپ نے اس کو دو نمبر کے مطابق solve کرنا ہی ہے اگر لانگ ہے تو آپ نے وہ جو پوچھا ہے اس نے وہی آپ نے اس کو لکھ کے دے نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ نے just definition لکھ لی بس ok اور mathematical form لکھ لی تو یہی چیزیں آپ کو بتایا جائیں گی اس ویڈیو میں اور paper presentation جہاں تک paper presentation کا اثر ہے یہ آپ کو at least 7 to 8 marks آپ کی increase کرتی ہے paper presentation کیونکہ جو checker ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ paper presentation اس کی کیسے ہے پہلا impression یہ ہی ہوتا ہے کہ paper solve کیسے ہوا ہے اس کو طریقہ آتا بھی ہے solve کرنے کا یا نہیں آتا یا ایسے اس نے solve کر رکھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ paper کو solve کیسے کرنا ہے اس کی requirements کیا ہوتی ہیں دو نمبر وہ ہمیں کیسے دیتا ہے اور کب دیتا ہے لانگ میں ہمیں وہ پورے پوری marks کب دیتا ہے تو دیکھتے ہیں پہلے پہلے ہوتا ہے question number one ہوتا ہے objective وہ آپ نے solve کر کے bubble fill کرنے ہوتے ہیں پھر جو ہوتا ہے subjective part subjective part کے section two ہوتے ہیں پہلے section 3 ہوتے تھے اب دو ہیں پہلے section میں short answer کیے جاتے ہیں دوسرے جو section تھے اس میں long answers کیے جاتے ہیں اور جو تیسرا section تھا وہاں practicals کیے جاتے تھے لیکن اب جو ہے نا دو section ہے section one اور section two section one میں short answers کیے جاتے ہیں اس میں question number two question number three اور question number four discuss کیے جاتے ہیں جبکہ جو long answer ہیں اس میں question number five question number six question number seven ان میں سے پانچ دی خیلそう نے آیا تو شارٹ آنسر اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئجن نمبر دو اس کی اپنے جو سالو کرنے ہوتی وہ ایٹ کوئیشن ک uncont SL کرتے ہیں کوئیشن نمبر دو کےweed ٹوٹل ٹویلف دیا ہوتے ہیں اگر اب تو آبننن میں سے آٹھ کو سالو کرنا ہے تو آٹھ کو سالو کرنے کے لیے آپ کو سولہ مارکس لے نہیں ہے تو آپ کو کیا کیا کرنا بڑھے گا اس کی requirements کیسے fill کرنی بڑھی گی تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ نے solve کرنے تو آپ نے پہلے پہلے کیا لگینا ہے پہلے پہلے لگینا ہے اپنے subjective آپ کیا solve کرنے کوئن سا position ہے subjective part اچھا subjective part کے دو section ہے section number one آپ نے در لگینا ہے کیونکہ آپ section number one نہیں پہلے attempt کریں گے question جو shotלאasterischары ہے آپ پہلے وہی attempt کریں گے اچھا اس میں question number two بھی آ جاتا ہے سیکشن نمبر وان میں کوئسٹن نمبر تھری بھی آ جاتا ہے کوئسٹن نمبر فور بھی آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں ان سیکشن میں آپ کو کون سا ایسا سیکشن ہے کون سا ایسا کوئسٹن ہیں جو آپ کو ایزی لی آ جاتے ہیں اور ان پہ آپ کی گریپ بھی سٹرانگ ہے تو پہلے پہلے حالانکہ میتھڈ یہی ہے جو اس نے ترتیب دے رکھی ہے اس کے ساتھ ہی وہ چلے گا تو وہ خود بھی کنفیوز نہیں ہوگا کہ بچے نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لکھا ہے اور کب لکھا ہے کس طرح لکھا ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئسٹن نمبر 2 سے سٹارٹ کرنا ہے کوئسٹن نمبر 2 لکھ کے آپ نے سیکشن 1 کوئسٹن نمبر 2 لکھ کے اس کے بعد لکھنا ہے شارٹ آنسرز کیونکہ آپ شارٹ آنسرز کر رہے ہیں ادھر بچے لکھ دیتے ہیں شارٹ آنسرز آپ کوئسٹن نہیں آپ یہ آپ کی آنسر کی ہے تو آپ نے ادھر لکھنا ہے شارٹ آنسرز شارٹ آنسر لکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ان بارہ کوشن میں سے آپ کو کون سا ایسا کوشن ہے جو فول گریپ ہے جس میں آپ کو کوئی پوائنٹ ویک بھی نہیں ہے مش بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ کو اہمزلاق اس نے definition دیا ہے پہلے پہلے question ہے آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ start ادھر سے کرنا ہے ادھر سے start کرنا ہے یہاں سے ادھر سے نہیں اس کی nature سے نہیں بالکل ادھر سے آپ نے start کرنا ہے اس کی definition لکھنا ہے کہ اہمزلاق کہتا ہے کیا اس کی ڈیفنیشن ہے کیا سٹیٹمنٹ اس کی کیا دی گئی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے میتھی میٹیکل فارم یا فارمولا میتھی میٹیکل فارم یا فارمولا دیکھیں کوئیسن نمبر جو ٹو ہوتا ہے نا شارڈ انسر یہ ہوتا ہے دو دو نمبر کا ایک شارڈ انسر تو آپ کو دو نمبر ایسے نہیں ملیں گے کہ آپ صرف اس نے جب پوچھا واتس اہمزلا تو آپ نے اہمزلا لکھے چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے آپ نے اہمزلا بھی لکھنا ہے اس کی میتھی میٹیکل فارم بھی لکھنی ہے جب میتھی میٹیکل فارم لکھ لیں یہ بھی آپ کا انسر کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ آپ نے دو مارکس لینے ہے تو آپ نے کیسے لینے ہے آپ اس کو مجبور کر دیں وہ آپ کو کمپلیٹ دو مارکس دیں تو آپ یونٹ بھی اس کا لکھیں اس طرح آپ کو جا کے دو مارکس ملیں گے اگر آپ نے اہمزلا لکھ سرف ڈیفنیشن لکھ لیا ہے وہ ٹک مارے گا صرف ایک نمبر دے دے گا آپ کو فارمولا لکھا ہے اور یونٹ نہیں لکھا تو پھر آپ کو ڈیر نمبر دے گا اگر آپ نے یونٹ بھی لکھ لیا ہے تو پھر آپ کو دو مارکس پورے ملیں گے یہ ہوتا ہے شاہر ٹانسر کرنے کی جو اصل میتھد ہوتا ہے اس نے جسٹ یہی کہنا ہے کہ واتس اونزلا حالانکہ ہم اس کی مین بات کریں تو ہمارا پوائنٹ حل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ہمیں مارکس کمپلیٹ دے پیپر چیکر پتا کیا کرتا ہے اس کو ٹک مارکے لکھ دیتا ہے آئی سی آئی سی منز انکمپلیٹ یا اس کو اچھا نہ لگے تو وہ لکھ لیتا ہے آئی ایس انسوفیشنٹ غیر میاری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اونزلا بھی لکھنا ہے اس کا فارمولا بھی لکھنا ہے اس کا یونٹ بھی لکھنا ہے اس طرح کوئی بھی کوئیسن آجائے جیسا کہ بیس کونٹیٹی کیا ہے بیس یونٹس کون سے ہوتے ہیں اور اس کی ٹوٹل یونٹس ٹوٹل کتنے ہیں یہ بھی آپ نے ایک ایک چیز لکھنی ہے تاکہ آپ کو دو مارکس کمپلیٹ مل سکیں ایسے ہی جو کوئیسن نمبر ٹو ہے اس کے آٹھ کوئیسنٹ آپ نے سال کرنے ہے ہر کوئیسنٹ کو اسی طرح سال کرنے ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس بھی کمپلیٹ ہو یہ ریکوائرمنٹس بھی اور یہ کمپلیٹس بھی تاکہ آپ کو دو مارکس ملیں تو وہ ایسلی آپ کو وہ بھی کمفرٹیبل رہے ہیں آپ بھی comfortable رہے ہیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ comfortable zone میں رہیں گے آپ کو دو مارکس ملنے کے maximum chance ہیں وہ کاٹ بھی نہیں سکتا اس طرح آپ نے question number two کے باقی question solve کرنے ہیں اس طرح جب آپ نے question number two کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ question number two سے آپ کو پہلا answer آتا ہے تو آپ نے جا کے question number 3 سے 3 سے کوئی question پک کرلیں جیسے کہ آپ کو question number 3 میں سے 8 answer پر گریپ بے فول تو آپ نے question number 3 والا portion question number 2 میں نہیں لگنا اس طرح بھی بہت سارے students کرتے ہیں کہ question number 2 میں question number 3 کا part ڈال دیتے ہیں question number 4 کا بھی part ڈال لیتے ہیں حالکہ یہ غلط بات ہے جو آپ کو اس میں سے گریپ ہے question number 2 پہلے question number 2 کو solve کریں اس میں جو گریپ ہے آپ کو وہی کریں اس کے بعد آپ کو question next بھی چل جائیں آپ نے اس طرح art question solve کرنے ہے وہی کرنے ہے جو آپ کو exactly یاد ہے وہ checker جو تھا نا صرف پہلے art ہی check کرتا ہے یہ نہیں کرتا کہ بچے نے پہلے art نہیں چک کے تو ہم اس کو concession دے دیں تو ہم آگے چلتے ہیں اس کا question no.9 بھی check کر لیتے ہیں question no.10 بھی check کر لیتے ہیں نہیں آپ پہلے question no.8 وہے لکھیں جس پہ آپ کو grip ہے کیونکہ checker بھی وہی check کرے گا اس کے بعد وہ skip کر دے گا آگے یہ جلا جا گیا ٹھیک ہے یہ تھا question no.2 اب چلتا ہے question no.3 کیسے solve کرنا ہے question no.3 بھی آپ نے اسی طرح solve کرنا ہے جیسے question no.2 لکھائے آپ نے اندھر لکھنا ہے question no.3 question no.3 لکھنے کے بعد آپ نے دو لائنز لگانی ایک موٹی اور ایک بری کو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آپ نے پیپر کو اسی طرح سوال کرنا ہے تو آپ کے ایٹی تھری ایٹی فور ایٹی فائی مارکس آ سکتے ہیں کیونکہ پیپر پریزنٹشن کا جو لک ہوتا ہے نا پیپر کا وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے تو پیپر چیک کر بھی ادھر ہی آپ کو مارکس دینا سٹارٹ کر دیتا ہے آپ اس نے پوچھا what is kolom zula حالانکہ آپ نے یہ definition لکھ دینا ہے کہ kolom zula points two چارجز ہوتا ہے فلاں فلاں جو بھی definition آپ نے لکھ لینا ہے اس نے جس ہی پوچھنا ہے what is kolom zula تو آپ نے kolom zula کے علاوہ آپ نے اس کی mathematical form بھی لکھ لینا ہے جب mathematical form لکھیں گے تو اس کے بعد columns constant کے کیا ہے اس کی value کیا ہے اس کا unit کیا ہے آپ نے ادھر describe کرنا ہے تو پھر آپ کو دو مارکس ملیں گے otherwise وہ آپ کو ٹک مارے گا ایک نمبر دے گا یا آدھر نمبر دے گا یا ڈیل نمبر دے دے گا اگر آپ نے دو مارکس کمپلیٹ لینے ہیں تو اس کی requirements کو complete کریں جسٹ اس کے کہنے کا مقصد مقصد یہ نہیں تھا کہ kolom zula کی definition لگے ہیں اگر وہ کہے بھی صحیح کہ define kolom zula تو آپ نے پھر بھی mathematical form بھی لکھنی ہے kolomz constant بھی لکھنی ہے تاکہ اس کے پاس کوئی point رہے بھی نہ کہ آپ کی ماسٹ کٹ سکے جب آپ question number three solve کر لیں تو question number three portion solve ان کے بعد آپ نے دو لائنز لگا دینا ہے اس طرح اسی طرح question number two کے بیچے بھی آپ نے لائن لگا دینا ہے اس کے بعد آپ آئیں گے question number four بر یہ بھی question number four short answer کیا ہوتا ہے اچھا یہ بتا دو question number three میں بھی questions ہوتے ہیں 12 میں سے آپ نے 8 solve کرنے ہوتے ہیں تو 8 وہی solve کریں جو آپ کو exact آتے ہیں جس میں آپ کو کوئی point weak نہ ہو کوئی point آپ miss نہ کریں تاکہ آپ کے point ماسٹ پورے پورے آسکیں اب اسی طرح question number four یہ بھی short answers کیا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ نے question number three اور question number two جیسے solve کر question number four بھی اسی طرح solve کرنے ہیں آپ نے وہی لکھنے ہیں جو آپ کو exact یاد ہیں آپ نے کوئی اس کا point miss نہیں کرنا تاکہ وہ جو checker ہے آپ کو پورے پورے marks دے سکے ہیں اصل مقصد یہی ہے کہ آپ نے checker کو impress کرنا ہے جب paper دیکھ جاتے ہیں تو students کہتے ہیں انشاءاللہ میری sir 83 84 82 80 plus marks ہیں گے جب result آتا ہے 74 75 73 ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن اس کی reason بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی ہوتی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہم سے required کیا گیا تھا ہم نے لیکھا کیا تھا جب آپ اس کی requirements کریں گے تو آپ کے 84 85 easily آئیں گے تو question number four میں جو nine question دیے ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے six کرنے ہوتے ہیں question number four بھی اسی طرح solve کرنے ہیں short answers لکھنے ہیں نا کے questions question تو وہ ہم سے کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں short answers لکھنے ہیں تو اپنی short answers بھی لکھنے ہیں اس طرح آپ نے وہ جو بھی requirements مانگے آپ نے اسی طرح سال کرنے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی question number four میں آپ کو چھتا question پہلے پہلے آ جاتا ہے تو آپ نے لکھنے ہیں six جیسے در لکھا ہے two تو پھر وہ question لکھنے ہیں اس کی mathematical form اگر بنتی ہے تو وہ لکھنے ہیں اگر اس کو کوئی unit بنتی ہے تو وہ لکھنے ہیں آپ نے fulfill کرنا ہے اس کی requirement تاکہ کوئی point miss نہ رہے جائے تو وہ آپ کو point number marks جو ہے کام کر سکے یہ آپ کے ہوتے ہیں short answers question number two question number three and question number four جو ہوتے ہیں یہ short answers کی ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ long answers کو کیسے attempt کرنے ہیں اور numericals کو کیسے attempt کرنے ہیں چلیں next دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے section number two section number one آپ کو short answers ملیں گے اور section two میں جو paper ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے section one یا section two اگر آپ اس طرح اس کو سپیسی کوئی کر دینا section two تو وہ اس پہ اچھا impression پڑے گا کہ بچے کو پتہ ہے کہ paper solve کرنا کیسے ہے تو آپ نے section two لکھنے ہیں اس میں ہے کیا long answer ہے پیچھے کیا تھا short answer اچھا section two میں پانچ میں سے آپ نے تین solve کرنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک solve کرنے کا میتھج بتا دیتا ہوں آپ دونوں کو وہ بھی solve کرنے ہیں اچھا پہلے پہلے آپ نے وہ solve کرنے ہیں question number five ہے six ہے seven ہے یا eight ہے یا nine ہے جتنے پہ question دے گئے ان میں سے جو بھی آپ نے solve کرنے آپ نے پہلے پہلے وہ solve کرنے ہیں جو آپ کو grip flow کی point آپ کا miss نہ ہے اب اس نے پوچھا ہے what is transformer and describe its construction تو آپ نے transformer لکھنا ہے headings بنا کے اس طرح heading بنانی ہے transformer کیا ہے اس کی definition لکھنا ہے start ادھر سے کرنا ہے اور دوسری لنگ ادھر سے اچھا transformer کیا ہے اس کا principle کیا ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے بک سے دیکھیں construction کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤنے کی ہے اور working کس طرح کرتا ہے یہ بھی لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ step up transfer کو رنسا ہوتا ہے step down transfer کون سکتا ہے حالانکہ اس نے just یہ کہا what is transfer and describe its construction construction کے ساتھ آپ نے principle بتانا ہے اگر principle نہیں بتائیں گے وہ آپ کو mask complete نہیں ملے گے پورے نہیں ملے گے working بھی بتانی ہے سارا کچھ آپ نے exact اس کو بتا لینا ہے جب آپ بتائیں گے تو اس کا پاس کوئی point بھی نہیں رہے گا کہ یار میں اس کا mask کم کرلوں ایک نمبر کار لوں یا دو کار لوں حالانکہ paper formula checking کے مطابق ہوتی ہے اکثر کیونکہ time ان کے پاس کام ہوتا ہے انہوں نے check کی کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو بچ جو checker ہوگا اس پر اچھا impression پڑے گا وہ ٹک کرے گا principles کو بھی ٹک کرے گا construction کو بھی ٹک کرے گا working کو بھی ٹک کرے گا اور دیکھے گا کہ step up transfer بھی اس نے لکھ رکا ہے step down transfer بھی لکھ رکا ہے اس نے voltage کون سے زیادہ ہے کون سا کام میں ہے جو بھی basic requirements ہیں آپ اگر لکھیں گے تو یہ impression اچھا پڑے گا تو وہ آپ کو complete پورے number دے گا اس میں سے سمجھ آئی اب next دیکھتے ہیں کہ numericals کو کیسے solve کرتے ہیں یہ تھا question number five کا part one تو part two بھی اسی طرح question number six کا part one part two question number seven کا part one part two جو بھی آپ نے solve کرنے ہوئی تو آپ نے یہ بھی mention کرنا ہے کہ question number five کا part number one ہے تو آپ نے یہ لکھ لیا آپ دیکھتے ہیں question number five کا part two کہ numericals کو کیسے solve کرنا ہے ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں اچھا question number five کا جو part بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے numerical کا آپ نے numerical کیسے solve کرنا ہے اور آپ کو mass complete کم می لیں گے maximum چانچ ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے mass deduct نہیں کر سکتا mass کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے اس کا answer دینا ہے تو جب آپ اس کو answer complete دیں گے اس کا جو requirement fulfill کریں گے تو آپ کو پورے پورے mass دے گا تھیوری میں آپ کے marks deduct ہو سکتے ہیں لیکن اس کو deduct کرنے سے آپ نے بچانے کے لیے آپ نے اس پر اچھا impression ڈالنا ہے اس کی headings بنانی ہے اس کی mathematical forms لکھنی ہے جو بھی requirements آپ کے mind میں آتی ہیں headings آتی ہیں آپ نے rule لکھ دینی ہے تاکہ کوئی point miss نہ رہ جائے آپ کے mask کام نہیں ہو تو دیکھتے ہیں question number five کا part بھی لکھنے آپ نے اور لکھنے numerical numerical میں آپ نے لکھنے given data پہلے جیسے کہ اس نے کوئی question دے رکھا ہے کہ اس میں charge جو one ہے q1 ہے اس کی جو ہے وہ six micro column ہے آپ نے صرف just micro نہیں لکھنا اس کی ویلیو بھی لکھ لینے ٹینڈرس پر میں نے six ہوتا ہے micro اس طرح charge q2 جو ہوتا ہے وہ four micro column ہوتا ہے یہ four point zero ڈالس پر میں نے six column اچھا distance between two charges کتنا ہے وہ two point zero میٹر ہے تو جو اس نے given دے رکھا ہے questions کے اندر وہ پہلے پہلے ہم نے ادھر لکھ دینا ہے جتنے بھی اس کے points بندے ہیں ادھر تو ہم نے جس تین لکھے ہیں اس کے دو بھی بند سکتے ہیں ایک بھی بند سکتا ہے چار بھی بند سکتے ہیں پانچ بھی بند سکتے ہیں تو آپ نے وہ points لکھنے ہیں points لکھنے کے بعد وہ پوچھ کیا رہا ہے آخر والی line میں end والی line میں وہ لکھ لکھتا ہے to find فلان کیا آپ نے یہ جیسے فائنڈ کرنی ہے جیسے کہ اس question میں دیتا ہے کہ آپ نے column source فائنڈ کرنی ہے تو آپ نے heading لکھنا ہے to find تو لکھنا ہے column source column source fc لکھیں اس کے بعد to find بھی کر لیا given data بھی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے formula اس کا formula کیا کیا بن سکتا ہے اس کا جو formula بنتا ہے وہ f is equal to k q1 q2 over r square اچھا اس کے بعد آپ نے formula کے بعد direct calculation پہ آنا ہے calculation میں آپ آپ نے calculation میں آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے according to given condition کہ اس نے condition جو دے رکھتی ہے دے رکھا ہے اس کے مطابق ہم نے کیا حال کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح حال کرنے جا رہے ہیں ادھر calculation کی جگہ آپ solution بھی لکھ سکتے ہیں calculation بھی لکھنے تو بہس رہا ہے تو آپ نے لکھنا ہے according to given condition آپ نے formula پہلے پوٹ کرنا ہے f is equal k q1 q2 or r square no by putting values we have find آپ نے end میں answer نکالنا اس کا exact اور جو تو آپ کو پتا ہے کہ k value تو آپ کو پتا ہے universal جو constant ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے columns constant یہ بھی اپنے ادھر لکھ لینا ہے کہ columns constant اتنے ہے q1 اتنا ہے q2 اتنا ہے اس کے بعد آپ نے end میں لکھنا ہے to end میں یہ لکھنا ہے کہ according to given condition we have find the answers that is فلان یعنی کہ force اتنی نکلی ہے columns force end میں یہ theory type لکھ لینا ہے کہ اس concert فلان نکلا ہے یہ نکلا ہے تو اس طرح آپ کا numerical جو part ہے وہ complete ہو جائے گا اس کے پاس کوئی ویچ چانس نہیں بچے گا کہ آپ کو mass deduct کر سکے تو آپ نے اس طرح theory بھی لکھنی ہے numerical بھی لکھنی ہے اگر آپ اس طرح نہیں لکھتے تو آپ جس طرح بھی method کو adopt کر رہے ہیں تو بعد میں یہ مت کہنا کہ sir mass کا متیں کیوں کم ہیں اپنے teacher سے شکید نہ کرنا سر میں نے paper بھی solve اچھا کیا تھا لیکن mass 2 3 5 7 کام ہے بڑے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ آپ کی presentation اچھی نہیں ہوگی آپ نے اس کو اچھا look دینا ہے تاکہ وہ آپ پہ اچھا impression دیکھتے آپ کو mass دے دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو please اس کو like بھی کیجئے کمنٹ بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اوکے اللہ حافظ